حضور شہنشاہ بغداد قدس حصر و عزیز آپ کے گھر چور آیا چوری کرنے اس کو کوئی چیز نہیں مل رہی تو آپ فرماتے ہیں خالی نہ جائے اس وقت آپ کے پاس ایک علاقے کے کچھ بزرگ حاضر ہوئے ہیں روحانی طور پر کہ ان کے علاقے میں کتب کی ضرورت ہے وہ وسال فرما گیا تو آپ فرماتے ہیں اس کو ہی لے جاؤں گھر میں جو دولت ہو چور وہی لے کے جاتے ہیں میرے پاس روحانیت کی دولت ہے میں اسے توبہ کروا کے کتب بنا کے تمہارے ساتھ بیج رہا جڑا اللہ دے ولیہ دا کردائے سنگ اس کچھتے بھی آ جاندہ حضور شہنشاہ بغداد نے نگاہ فرمائی ہے اور ایک نگاہ میں کیسے اس کے دل کو چمکا دیا ہے دنیا کی محبت سرد پڑ گئی آخرت کی محبت پیدار ہو گئی دل ذاکر ہو گیا غفلت دور ہو گئی ان اہلاللہ کی محبت ان کے پاس حاضری ان کی صحبت میں کچھ وقت دل جمعی سے گزارنا یہ جو دل جمعی کا لفظ میں بار بار بور رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ مشایق کے پاس بیٹھے ہو تو اور کام نہ یاد کریں اس کو بھی کام ہی سمجھیں مشایق کے پاس بیٹھے ہو تو یہ نہ سوچیں مجھے جلدی ہے میں نے فلان کام کرنا ہے سارے کام مکا کے آیا کریں توجہ سے دل جمعی سے توجہ ساری ہو صاحب مزار کی طرف یا صاحب عرص کی طرف اس وقت ہم مزار پہ نہیں بیٹھے ہوئے گلسہ گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن میرا ایک طالب علمانہ اور خادمانہ جملہ ہے جو سماعت فرما رہے ہیں اس پر میرا یقین ہے اس وقت یہاں بیٹھ کے بھی اگر کوئی دل جمعی سے توجہ سے صاحب عرص کی طرف توجہ کرے متوجہ ہو تو وہ اس کے باطن کو پاک کر سکتے وہ اس کو اپنی توجہ سے نواز سکتے ہیں لیکن ہم عرص میں تو بیٹھے نہیں ہم تو جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں سمجھے ہے میں کیا کہہ رہا ہوں ہم عرص میں تو بیٹھے ہی نہیں ہم تو جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں جو ذہن لے کے آئیں گے نا دریا تو بے رہا ہے جگ لے کے جائیں گے تو جگ ہی پانی کا بھر کے لائیں گے بالٹی لے کے جائیں گے تو بالٹی بھر کے لائیں گے جو صرف لے کے جائیں گے تو نہیں فیض لے کے آئے آپ عرص میں بیٹھے ہوئے ہیں اور عرص میں صاحب عرص کے سلسلہ علیہ کے جو مشائق ہیں ان کی توجہات شاملے حال ہیں ان کی توجہات صرف صاحب عرص نہیں بلکہ سیدنا صدیق اکبر سے لے کے صاحب عرص تک جتنے مشائق ہیں ان کی توجہات شاملے حال ہیں آپ کتنے خوش نصیب ہیں کسی کی توجہ میں بیٹھے ہوئے اس لیے میں نے شروع میں کہتا عرص کی محفل میں بیٹھے ہیں کم از کم شکرانے کی نیت سے کہہ دیں الحمدللہ جب بھی اللہ والوں کے آستانے پہ آئیں شکرانے کے نفل ادا کیا کریں کہ میں کسی کی نظر میں ہوں اللہ نے میرے اوپر کرم کیا کہ مجھے آستانہ علیہ پہ حاضری کی توفیق ملیتے ہیں سلسلہ علیہ نقش بندیہ کے دو سبق میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں سلسلہ علیہ کے تعارف میں ایک تو یہ کہ یہ سلسلہ علیہ اپنے حال کو شریعت کے حکم کے سامنے کوئی اہمیت نہیں دیتا ان کے نزدیک شریعت کا حکم اہمیت رکھتا ہے اپنا حال شریعت کے حکم کے تابع کریں اور دوسری بات جو میں نے عرض کی سلسلہ علیہ کے فضائل میں کہ یہ سلسلہ علیہ اس کا سبق جو شروع ہوتا ہے وہ ذکر قلبی سے شروع ہوتا ہے اور قلب جو ہے عالمِ عمر کی چیز اس لیے سلسلہ علیہ کے مشاہد کا یہ فرمان ہے خود امامِ ربانی کا یہ فرمان ہے سیدنا مجدد الفیسانی فرماتے ہیں کہ مشایخِ طریقہِ نقشبندیہ اپنی روحانی سیر کی ابتداء عالمِ عمر سے کرتے ہیں دوسروں کی جو انتہا ہے ان کی ابتداء ہے یہ امامِ ربانی کا فرمان ہے جو میں آپ کو سنا لیں تیسری ترجی جس کی اس دور میں بڑی ضرورت ہے سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے تاروخ میں امامِ ربانی نے مکتوبہ شریفہ میں ارشاد فرمایا ہے تمام سلاسل میں سنت کی اتباع ہے ولی ہے ہی وہ جو سنت کی پہرمی کرتا ہے کسی بھی سلسلہ علیہ کے ساتھ تعلق ہو ولی ہے ہی وہ جو سنت کی اتباع کرتا ہے جتنی زیادہ اتباع کرے گا اتنا بڑا ولی ہوگا امامِ ربانی نے جو سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے تاروخ میں اس بات کو لکھا ہے اس کی تشریف فرماتے ہیں کہ سلسلہ کے جو مشایخ ہیں وہ مستحبات کو بھی ترق نہیں کرتے ہیں سلسلہ علیہ کے ایک بزرگ تھے بوڑے ہو گئے ہیں ان کو وضو کروایا جا رہا ہے زیف ہیں تو وضو کروانے والے نے انگلیوں میں خلال نہیں کروایا تو انہوں نے ہاتھ پکڑ کے فرمایا انگلیوں میں خلال نہیں کرتے ہیں مستحبات تک کا خیار رکھتے ہیں امامِ ربانی کے پاس ایک شخص لونگ کے دانے لے کے آیا آپ نے فرمایا لونگ کے دانے لے کے آؤ تو وہ چار لے کے آئے ہیں آپ نے فرمایا کیسے صوفی ہو جس کو اس عدب کا بھی پتا نہیں ہے اللہ کو تاک عدد پسند یا تین لے کے آتے ہیں یا پانچ لے کے آتے ہیں کس قدر اتباع ہے سلسلہ علیہ کے مشاہد میں حضرت سلمان فارسی جب آپ شجرہ پڑھیں گا تو سجدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بعد حضرت سلمان فارسی کا نام آتے ہیں آپ ایران کے ایک علاقے میں ہیں ایرانیوں کے ساتھ جو ان کے عمراء ہیں ان کے ساتھ ایک دسترخان پہ دشریف فرمایا مذاکرات ہو رہے ہیں کھانا رکھا گیا آپ کے ہاتھ سے ایک لکمہ گر ہے اگر کوئی روٹی کھاتے ہوئے لکمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کے صاف کر کے استعمال کر لینا چاہیے اس کو تکبر سے پھینک نہیں دینا چاہیے جو روٹی کی تعظیم کرتے ہیں اللہ اس کے رزق میں برکت عطا کر دیتا ہے حضرت سلمان فارسی نے روٹی کا لکمہ اٹھایا وہ ٹکڑا اٹھایا ساتھ جو صابی بیٹھے تو انہوں نے کونی ماری ہے کہ یہ ایرانی ہیں یہ آتش پرست ہیں بڑے بڑے عمراء بیٹھے ہیں ان کے سامنے آپ گرا ہوا لکمہ اٹھائیں گے تو یہ کیا محسوس کریں گے حضرت سلمان فارسی نے لکمہ اٹھایا صاف کیا اور فرمایا آعات روکو